بچپن میں حبیب ابن مظاہر جب کبھی اشرف الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آتے تو کائنات کے نبی نے اپنی گود میں بٹھاتے کھڑے ہو کر استقبال کرتے دربار میں موجود بڑے بڑے چاہنے والوں کو یہ رتبہ حاصل نہیں تھا کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کی اس بچے کے ساتھ اتنی محبت اتنا قرب کیوں ہے تو اللہ کے نبی فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ ایک دن میرا بیٹا حسین ابن علی مدینے کی گلی میں جا رہا ہے شہی بچہ تھا جو میرے حسین کے قدموں کی خاک اٹھا اٹھا کر اپنے سر پر رکھ رہا تھا جو میرے حسین کو اتنی عزت دے نبی اسے اس سے بڑھ کر عزت دیتا ہے اور اسی بچے کا نام حبیب ابن مظاہر ہے کربلا کے میدان میں مولا امام حسین علیہ السلام کے بچپن کا ایک ہی تو دوست تھا جو پہنچا تھا اتنی محبت ہے حبیب کو حسین مولا سے روایت ہے کہ حبیب کے بابا مظاہر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش ہوئے کہا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی دعوت کروں ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میری ایک اور بھی عرض ہے میرے آقا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کیسے کہوں اللہ کے نبی نے کہا مظاہر کہو جو کہنا چاہتے ہو کہا یا رسول اللہ اصل میں میں آپ کی دعوت بھی نہیں کرنا چاہتا مجھے میرے بیٹے حبیب ابن مظاہر نے بھیجا ہے اور دعوت کرنا ہے آپ کے بیٹے حسین علیہ السلام کی تو آپ آئیں نہ آئیں مگر اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کو ضرور بھیجئے گا پیغمبر اسلام مسکرانے لگے اور کہا فکر نہ کرو میں بھی آؤں گا حسین بھی آئے گا حبیب ابن مظاہر نے اپنے گھر پر دعوت کی اللہ کے نبی آنے والے ہیں گھر کو پاک کیا پیغمبر خدا آنے والے ہیں پاپ اور ماں دعوت کے احتمام میں مصروف ہو گئے مگر حبیب کو اتنا انتظار ہے مولا حسین کا کبھی دروازے کی طرف دیکھتے ہیں کبھی حبیب چھت پر چڑھ جاتے ہیں کبھی راستے کی طرف دوڑ جاتے ہیں کہ شاید میرا مولا آ رہا ہے شاید میرا آقا حسین آ رہا ہے بار بار چھت پر چڑھ کر دیکھتے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ حبیب ابن مظاہر کا پیر پھسل گیا اور چھت سے نیچے گر گئے ماں باپ نے آواز سنی دوڑ کر آئے چوٹ اتنی گہری تھی کہ حبیب ابن مظاہر اللہ کو پیارے ہو گئے تھے بچپنا تھا حبیب ابن مظاہر کا ماں باپ کا دل چاہتا ہے کہ بیٹے کی وفات پر بیٹے کا غم منائیں ماتم کریں لیکن اگر بیٹے کے غم میں گریہ کرنے لگ گئے تو اللہ کے نبی کو پتا چل جائے گا اور ہماری دعوت پر اثر پڑے گا احترام رسالت اتنا تھا کہ پیغمبر اسلام کو بتانا بھی مناسب نہ سمجھا اور ایک کمرے میں بیٹے کو رکھ کر اوپر چادر ڈال دی اور کہا کہ دعوت کے بعد دیکھیں گے کہ کیسے اس لقفن کرنا ہے اللہ کے رسول تشریف لائے پیغمبر اسلام کو محسوس بھی نہ ہونے دیا کہ کچھ ہوا ہے مسکرا کر پیغمبر اسلام کو خوشہ مدید کہا اور دسترخان پر بٹھایا کہا یا رسول اللہ بسم اللہ کریں اللہ کے نبی نے کھانا شروع نہیں کیا تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک پہلے مولا امام حسین نہ کھالیں مولا حسین سے کہا بیٹا کھانا شروع کرو حسین مولا نے کہا میں ابھی کھانا شروع نہیں کر سکتا مظاہر نے کہا کہ یا رسول اللہ کھانا تھنڈا ہو رہا ہے شروع کریں کہا نہیں اللہ کے نبی نے کہا مولا حسین بیٹا کیا وجہ ہے تو مولا حسین نے عدب سے کہا نانا ابھی میرا حبیب نہیں آیا وہ آئے گا تو کھانا شروع کروں گا مولا حسین نے کہا چچا مظاہر میرے دوست حبیب کو لے آئیں وہ کہاں چلا گیا ہے مظاہر کے چہرے پر پریشانی کے اثار واضح ہوئے سوچ رہا ہے کہ اگر یہ بتاؤں کہ بیٹا چل بسا تو میری دعوت پر اثر پڑے گا میری دعوت ختم ہو جائے گی مظاہر کی خاموشی دیکھ کر میرے مولا حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور چاروں طرف دیکھا اور کہا حبیب میرے دوست کہاں ہو ذرا دوڑ کر آنا ایک بار کمرے کا پردہ ہٹا اور حبیب دوڑتا ہوا چلا آیا کہا آقا میں حاضر ہوں جس حبیب کو اپنے مولا کا اتنا خیال ہو کہ جب مولا بلائیں تو مرا ہوا حبیب اٹھ کر آ جائے کربلا کے میدان میں دس محرم کو جب مولا حسین نے اپنے زندہ حبیب کو بلایا ہوگا تو کیسے نہ پہنچا ہوگا سلام بل حسین